کیا شاپو ایڈز ایک سکیم ہے یا پھر سرچ میں وہ پیسے دیتے ہیں تو آج کی ویڈیو میں ہم لوگ بات کریں گے شاپو ایڈز اور اس کی نیوے ڈیٹ کے بارے میں بھی بات کریں گے کہ اب یہ لوگ کیا کر رہے ہیں اپنے کسٹمرز کے ساتھ اور جو کر رہے ہیں کیا وہ ٹھیک ہے یا نہیں ہے تو جانیں گے ہم آج اس ویڈیو میں تو پہلے جو شاپو ایڈز آیا اس نے کافی اچھا ریوینیو اپنے کسٹمرز کو دیا اور اب کچھ اس کی نیو اپ ڈیٹس آ چکی ہیں جس پہ یہ لوگ بولتے ہیں کہ آپ اپنے ہی پیسے نکلوانے کے لیے ایک نیو ریفرر بلکہ ایک نیا بندہ یا پھر اپنا ہی ایک نیو اکاؤنٹ بنائے جو کہ پیڈ ہوگا اور مجھے سمجھ نہیں آرہی کہ انہوں نے یہ اپ ڈیٹ کیوں لائی بٹ یہی سننے میں آ رہا ہے کہ یہ اپ ڈیٹ لانے کے بچے ان کے جو ایڈز کے پارٹنرز ہیں جس سے یہ ایڈز ہمیں دکھاتے تھے اور ان سے ایک ہیوی اماؤنٹ چارج کرتے تھے اور اس کا کچھ کمیشن ہمیں بھی دیتے تھے ان کی طرف سے اماؤنٹ آنا بند ہو گئی ہے اور انہوں نے ایک سولوشن کے طور پہ ہماری جو ہماری پیمنٹس ہیں وہ روکلیں ہیں اور جو جو کچھ ہیں مطلب کہ وہ آپ کے سامنے ہیں جس سے اپنی autopayment نکلونے کے لئے آپ کو ایک ریفررر چاہیے ہوگا ایک نیوfach случعب راہ گا چلتا رہے گا جو کہ بہت گھٹیا پروسیس ہے اور بہت زیادہ سمجھ ہیں یہ والا پروسیس انہوں نے کر دیا ہے اگر شاپو ایرز نے اسی طرح سے کرتے رہے ملب کے کسٹمرز کے لیے یہ لوگ اس طرح سے مشکلات کھڑی کرتے رہے تو آج میں نے ویڈیو بنائی کل کوئی اور بنائے گا پرسوں کوئی اور بنائے گا اور یہ سلسلہ اسی طرح چلتا رہے گا کیونکہ یہ اب سکیمز کی طرف جا رہا ہے اور میں نے خود بھی اپنی انویسمنٹ ایک کی ہوئی ہے اس میں جو کہ سب سے لو ایک برونز جو پروفائل ہوتی ہے اس کا ایک سیمپل لیا تھا سیمپل مطلب کے ایک پریمیر میں نے وہاں خریدہ تھا تو میں دیکھنا چاہ رہا تھا کہ کیا یہ شاپو ایرز جو ہے یہ سچ میں ایرز کے تھو پیسے دے رہی آپ کو بٹ میں شاید غلط تھا کہ شاپو ایرز پیسے دے رہی تھی بٹ اب مزید نہیں دے رہی دے رہی ہے بٹ آپ کو ایک نیو ریفلر لانا پڑے گا ایک نیا بندہ لانا پڑے گا اپنے ہی پیسے نکلوانے کے لیے پھر آپ کو انویس کرنا پڑے گا پھر آپ کو نیو ایڈی بنا گے پھر اس پہ انویس کرنا پڑے گا بھئی انہوں نے بڑا لمبا چوڑا پروسس کر دیا اور یہ بڑا گھٹیا اور غلیز پروسس ہے اب یہ لینگویج میں کیوں اس چیز پر آ چکے ہیں کہ بھئی اب آپ اپنی ہی پیمنٹ نکلوانے کے لیے ایک اور نیو ریفلر لائیں گے ایک نیا بندہ یا پھر ایک نئی آئی ڈی بنائیں گے تب جا کے آپ کی پیمنٹ ریلیز کی جائے گی بہت زیادہ اس سے ڈس اپوائنٹ میں ہوئی ہے مجھے بھی اور کئی شاپو ایڈز کے جو کسٹم مرز ہوں گے ان کو بھی اب شاپو ایڈز کے لیے اس کے لیے نقصان کیا ہے شاپو ایڈز کے لیے بہت بڑا نقصان یہ ہے کہ ایک بار جس نے انویس کر لیا وہ دوبارہ اپنی انویسمنٹ شاپو ایڈز پہ نہیں انویس کرے گا کیوں کہ اگر ایک بندے کی ایک آئی ڈیا تو چلے چل جائے گا بھر ایک بندے کی چار یا پانچ یا پھر آٹھ آئی ڈیز ہیں ایک 48,000 ڈ والی ہے ملہب ہی اس کا جو سب سے بڑا پیکج آئی ڈ آئی ڈ آئی ڈ کا ہے اگر فرس کہیں 48,000 ڈ کا اس کا پیکج ہے اسے 48,000 ڈ اور انویس کرنے ہوں گے تب اس کے وہ 48,000 نکلیں گے اگر انویس نہیں کرے گا تو وہ 48,000 اس کے جو ہوں گے وہ پتہ نہیں کہا جائیں گے شاپو ایڈز کی ٹیم کو جائیں گے یا پھر یہ بھی کھاتا جو ہے یہ سکیم کرتے کرتے انہیں پاکٹ میں ڈالتے جائیں گے ابھی تو خیر پتہ نہیں ہے امید ہے کہ شاپو ایڈز کا یہ نیو ایک update آئی ہے یہ ختم ہو جائے ختم ہو جائے تو بہتر ہے اگر نہیں ختم ہوگی تو شاپو ایڈز کے لیے بھی بہتر نہیں رہے گا اور اس کے customer جو یہ use کر رہے ہیں اور اچھا بھلا ان کو جو revenue آ رہا تھا وہ نہیں آئے گا تو نہ customer's کے لیے ٹھیک ہو نہ شاپو ایڈز کے لیے ٹھیک ہوگا تو امید ہے کہ شاپو ایڈز جلد ہی کوئی نہ کوئی update لائے گی اگر نہیں لائے گی تو اپنا بزنس خو دے گی تو امید ہے آپ کو میری چھوٹی سی ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی اور اینڈ اپ کرنے سے پہلے میں آپ کو بتاتا چلوں کہ میرے چینل پر آن لین ارنگ کی ویڈیوز آتی رہتی ہیں اور ساتھ میں ایک یوٹیوب چینل کا فری کورس بھی لانچ کیا گیا ہے جو کہ مرکیٹ میں ٹین تھاؤزند ٹو ففٹین تھاؤزند کی پرائز ٹائگ میں ملتا ہے جو کہ آپ کو پیڈ لینا پڑتا ہے بلکل فری اپ کاؤسٹ آپ کو اس چینل پر دیکھنے کو ملے گا تو میک شور آپ نے چینل سبسکرائب کر لیا ہوگا اور بیل آئیکن بھی پریس کر لیا ہوگا تو یہ تھی آج کی چھوٹی سی ویڈیو اور انفارمیٹیو ویڈیو تو خوش رہی ہے آواز رہی ہے مجھے بھی اپنی دعا میں یاد رکھیے تو ملتے ہیں اپنی نیکس ویڈیو میں تب تک لیے ٹھیک کیئر گوڑ بائی ملتے ہیں ملتے ہیں ملتے ہیں